پھر آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ قصت سے پڑھتے رہیے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو ابن حبان کی روایت ہے استغفراللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ یہ جامعی الدرمزی کی روایت ہے کہ اگر میدان جہاد سے بھی کوئی بھاگا ہے تو یہ کہہ دے تو اللہ ذوالجلال اس سے معامل کر دیتے ہیں آپ چوتھا یہ بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں رَبِّغْفِرْ لِي وَتُوبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ اب پانچمہ طریقہ یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اللہمہ ان تربی لا الہ الا ان تخلقتنی وَأَنَا عَبْدُكُ وَأَنَا عَلَىٰ اَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعَ عَوْزُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعَ اَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْ بِذَمِّي فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا عَنْدَ آپ کو ان پانچوں میں سے کوئی بھی طریقہ یاد ہو قصد سے اپنی زبان پہ ان الفاظ کو لائیے اللہ خیل جلال گناہ سے رب معاف نہیں کریں گے آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتیں گے